عورت ماری جائے تو اس کی جان جان ہے یا نہیں ہر وہ جو خطان قتل ہو گیا اس کی دیت سو اٹھ ہے عورت غلطی سے ماری جائے تو اس کا قتل قتل خطا ہوگا یا نہ ہوگا تو جتنی حدیثیں حضور کی صحیح ثابت ہیں اور متواتر ہیں اور مشہور ہیں وہ ساری قرآن مجید کے اسلوب کے مطابق مرد اور عورت میں فرق پیدا نہیں کر رہی یہ وہ سبب ہے کہ اس عام اور مطلق حکم کی بنا پر ہم نے رائے قائم کی اور اس کے بعد اجماع اور تعمل امت اور باقی جتنے دلائل ہیں وہ قرآن اور سنت کے بعد تیسرے اور چوتھے درجے کے دلائل آتے ہیں وہ دلائل اپنی جگہ حق ان کا انکار ان کو باطل یا غلط کہنا یہ ہم میں سے کسی کی مجال نہیں اپنی جگہ حق ایمہ نے فقہانے علماء نے جو کچھ فرمایا وہ اپنی جگہ دلیل کے اعتبار سے حق ہے دلیل کے اعتبار سے حق ہے لیکن وہ دلیل اجماع کی تیسرے درجے کی دلیل ہے جب اس دلیل اور قرآن اور حدیث کی دلیل کا موازنہ کرتے ہیں تو اوپر کی دلیلیں طاقتور ہیں اور اجماع کی دلیل اس کے مقابلے میں کمزور ہیں اس لیے یہ حق پہنچ گیا کہ اس موقف کے ساتھ ساتھ دوسرے موقف کو بھی کتاب اور سنت کی روشنی میں سامنے رکھا جائے نہ اس کو باطل کہا جائے نہ اس کو باطل کہا جائے یہ قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ کے زمن میں بات آگئی عام اور مطلق کے حوالے سے اور اس موضوع کے حوالے سے بھی جس کا تذکرہ آپ انشاءاللہ آئندہ منگل کو تفصیل سے سنیں گے میں نے اس کا تصور ایک بنیاد کے طور پر آپ کو سنجھا اس کے بعد اب یہاں جو قابل غور پہلو ہے وہ جب یہ فرمایا حرم علیکم المیتتا و الدمہ جو اس نے تمہارے لئے حرام کر دیا مردار اور خون یا آپ دیکھئے یہ نہیں فرمایا کہ مردار کو کھانا یا خون کو کھانا یا پینا حرام کیا سمجھ گئے نا کسی فعل کا ذکر ساتھ نہیں کیا بلکہ مطلقا فرمایا حرم علیکم المیتتا و الدم کہ مردار اور خون تمہارے لئے حرام اس کو کہتے ہیں حرمت این علمی اور فنی استعلاح میں کیا کہتے ہیں حرمت این جب حرمت این ہی آئی ہے تو اس کا لا محالہ اشارہ کسی خاص فعل کی طرف اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ جب حرمت این آگئی تو مردار کو جب حرام کر دیا تو پھر اس کی حرمت میں بھی عموم آیا اس کی حرمت میں بھی عموم آیا اس کا معنی یہ ہوا کہ جس جس چیز کو شریعت نے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اپنے عمل نے حلال کر دیا وہ چیزیں چھوڑ کر وہ چیزیں چھوڑ کر باقی ہر شئے کا تصرف ہر شئے کر